Why we are using heading tag instead of paragraph or span tag This is Safiyan Zorufkar 2020 I am working on the front end developer I am excited to share my knowledge on YouTube You need support for your support In this video, practical, practical and 13 interview questions You will be able to learn This video will be focused on focus In this video, you will be able to help you The interview that you ask for heading tag Why do we use the heading tag instead of paragraph or span tag? You will be able to give the heading tag If we write the heading tag, we will be able to know that this is our heading And we will save it separately in our browser Then, you will ask the interview question If you write the heading tag And you will ask the link to the header tag If you write the name tag with your comment So you write the sequence to its page If you write the sequence, you will be able to make a sequence This sequence will be able to change with your code If you write down the error tag with your tags Then, you will be able to give it all your tags So, fill in your text سیکمس کو آگے پیچھے کر دو آپ نے ہمشہ یہ چیز زیاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایچ ون ٹیگ سب سے ٹوپ پر لکھنا ہے آپ کے ویب پیج شروع ہوگا تو ایچ ون ٹیگ جو ہے سب سے اوپر آئے گا اس کے بعد ایچ ٹو آئے گا پھر ایچ تھری آئے گا جس طرح آپ کا پیج سکرل ہوئے اوپر کی طرف جاتا جائے گا سکرل ہوتا رہے گا آپ کے ایچ ون کے ٹیگ جو ہے ان کے نمبر انکلیس ہوتا جائیں گے سب سے اوپر ایچ ون پھر ایچ ٹو پھر ایچ تھری جب آپ کا سب سے اینڈ پہ آج جگہ سکرل ہوتا ہو پیج تو آپ کا وہاں پہ جو ہیڈنگ یوز کرنی ہے تو آپ نے ایچ سکس یوز کرنی ہے یہ اس لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ایچ چیز پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ نے اپنی کوڈنگ اندر ان چیز کو فولو نہیں کیا ہوا تو ایچ سی او میں وہ چیز بہت زیادہ ایک بیریر بنجھے کی بہت زیادہ بلوکیج بنجھے کی جس کے ویسے ایچ سی او اس چیز کے اچھلی سے نہیں ہو پائے گی تو اس لیے زیادہ بہتر اگر گوٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ ایچ ون جو ٹیگ ہے اس کو یوز کریں ایچ ون ایچ ٹو اس کے سکرل سے یوز کریں دن جو ہے آپ انٹرو کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو ہیڈنگ ٹیگ ہوتا ہے اس کے جو ٹائپ ہوتے یہ بلوک ہوتی ہے یہ بلوک ہوتے اسی وجہ سے ہی یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک لائن بھی ایک ایک پوری سکنی پر نظر آتا ہے میں بھی آپ کو ایک زیادہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس نے ایچ ون لکھ ہے جس کا مطلب کہہ ہے کہ یہ بلوک ہے اور یہ سارے کے ساری اپنی آگے والی سارے لائن کو یہ بلوک کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ایچ ٹو بھی ایک بلوک ہے سارے کے سارے ہیڈنگ ٹیگ ہے بلوک ٹائپ ہمارے پاس ہیں اگر یہ بلوک ٹائپ نہ ہوتے تو ایچ ٹو ٹیگ ایچ ون ٹیگ ہے بلکچ سامنے یہاں پہ آتا ٹھیک ہے تو یہ سارے ایچ سکس تر ٹیگ ہوتے ہی ایک جوسرے کے سامنے آگیا آتا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے کذیر ہوگی اور ہم ہے توandra's کے بات ہمارے پاس جی پی ٹائگ پی ٹائگ نے نے یوز کیا یعنی سپ ٹیک کیوں ہم ہم سے سپین ٹیک نے کیا اس کی هم پی ٹیگ بھی ڈیوز کر کے اس کی جو ہے اس کا فون сос کو بھی انخلیز کر سکتے تھے نا ہم یہاں پی ٹاگ لکھ دیکھ औھا اس کا فون سائز انخلیز کر دیتے تمہارے ٹے مرد ہے اور ایتر ایدر کا ٹیگ ہے اترا ہم، ہی ایتر قرارہ Additionalunta moved کا فون سائز ہے ہوتا نہ کر سکتے اس پی ٹیگ کا بھی تو ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا وہ پھر سے وہی بات اگر ہم ایسی او ہم نے اپنی کرنی ہے تو ایسی او کرنے کے لیے ہمیں پروفر بتانا بڑھتا ہے کہ یہ ایک ہیڈر ٹیگ ہے اس کو آپ نے بروزر میں اپنے بروزرنگ میں سیف کر لو ساری کے ساری چیزیں کے ایسی او کے پرسپیکٹیو سے آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس ہیڈرنگ ہیڈرنگ ٹیگ میں آپ کو کسی چیزیں کی کینفیزن ہو یا کوئی بھی آپ کو ذہن میں کوئی بھی مائنڈ میں کوئی کوششن آ رہا تو آپ نے ضرور کمنٹ بوکس میں پوچھنا ہے بلا کسی چیزیں کے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کیا کرنے لگن کو لازمی پریس کرنے بہت بہت شکریہ